ہمارے دیش میں کورونا کے کیسز کی سنکھیا چھے لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اس لئے ضروری ہے کورونا کا ویکسین جلدی آئے لوگوں کو اس خوف سے چھٹکارہ بلے بڑی بات ہے کہ ویکسین تو جب آئے گا تب آئے گا لیکن کورونا سے بچنے کا نقص کھا سوامی رامدیم نے تیار کر لیا ہے اور اب یہ بازار میں مل بھی جائے گا اپلپت ہوگا اور سرکار نے سوامی رامدیم کے کام کا لوہا مان لیا سوامی رامدیم نے کورونا نام کی ایک کٹ بنائی ہے جو کورونا کے خلاف ایمیونٹی بڑھانے والا بوسٹر ہے پوری طرح آئیرویدک ہے اس کا کوئی سائن ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کو لے کر ایسا محول بنایا گیا جیسے سوامی رامدیم نے کوئی گناہ کر دیا ہو اب آئیش منترالے نے بھی سوامی رامدیم کی کوشش کی تعریف کی ہے کورونا کے پرچار پر لگے پرتبن کو ہٹا لیا ہے آج ہماری سنباداتا میناکشی جوشی سوامی رامدیم ان کے ساتھ تھے آپ پتنجلی کی لیب دیکھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا رامدیم صرف باتیں نہیں کرتے واقعی میں ریسرچ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے میناکشی نے ان سے بہت سارے سوال پوچھے اور سارے سوالوں کا جواب سوامی رامدیم نے ایمانداری سے دیا دیکھیں کسی بھی لیب میں گھسنے کے کچھ اپنے نیم قائدے قانون ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوامی جی نے بھی اپرن پہن لیا ہے میں نے بھی اپرن پہن لیا ہے شوز کور ہو چکے ہیں تو سوامی جی جب ہم یہ کہتے ہیں شبدوں کا مایا جال ہے آیوش منترالے کی اور سے جو آپ کو پتر ملا ہے آیوش منترالے کیا کہہ رہا ہے سب جگہ ایک ٹھے کے داری پرتھا چلی ہوئی ہے ایلو پیتھواروں کو لگتا ہے پورے میڈیکل سسٹم کو تو ہم لیڈ کرتے ہیں ہم سے پہلے کوئی کرونا کی دوائی کیسے بنا سکتا ہے یا کوئی کرونا کے بارے میں کلینیکل کنٹرول ٹائل کیسے کر سکتا ہے ہمارے قریب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے پائنس سو سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں جو یہاں پر کارے کر رہے ہیں اس کی لیب کا یہ دسمہ حصہ بھی نہیں ہے جہاں ابھی ہم گھوم رہے ہیں لیکن سوارتھ میں جو اندھے لوگ ہیں جن میں دراغ رہے ہیں اور وہ دربودھی آئروید کا وکاس نہیں دیکھنا چاہتے ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سارا کارے کرم پتنجلی میں ہو کیوں ہو رہا ہے تین باتیں بڑی کہتا ہوں آپ سے ابھی تو ہم نے ایک کلینیکل کنٹرول ٹائل ایک جگہ پر کیا اب اس کو دسیوں جگہ پر کریں گے ابھی تو ایسے ایک کورونا کے بارے میں نہیں ابھی تو بلڈ پیشر کے بارے میں ہمارا انیمل ٹائل پورا ہو چکا ہے شوگر کے بارے میں انیمل ٹائل پورا ہو چکا ہے ہائپیٹیٹیس جس کے الوپیتھے میں کوئی دوائی نہیں ہے اور بی پی کی بھی کیور کرنے والی دوائی نہیں ہے الوپیتھے میں شوگر کی کیور کرنے والی دوائی نہیں ہے یہاں تک کہ ڈینگو چکنگو یا سوائن فلو اور پلیٹلیٹس کم ہو جائیں اس کو بھی بڑھانے والی دوائی نہیں ہے اب یہ تو ایک دھماکہ ہوا ہے ان کو ایک ستھے کا پتہ لگا ہے اروید کی ایک طاقت کا پتہ لگا ہے آیوش منترالہ یہ کہہ چکا ہے کہ آپ اسے مارکٹ ملا سکتے ہیں میں ٹھیک ہوں اب سارے دیش میں یہ دوا جائے گی یہ کورنل ٹیبلٹ ہے اور یہ سواساری بٹی ہے سواس مانے یہ انو تیل ہے انو تیل ہے تو یہ تینوں مل کر پورا ایک کٹ بنتا ہے اب سوامی جی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو اس کو لینا کیسے ہے کیونکہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھا لیں گے تو ہو جائے گا ایلو پیتھی کھانا چھوڑ دیں یا کچھ کہہ رہے ہیں ایلو پیتھی میں کوئی دوائی ہے ہی نہیں ابھی تک اب جس کو بھی سردی دکام کاف کچھ بھی ہے سارے کوئی بھی سیمٹمز ہیں چاہے وہ کورونا کے کان سے یا بینہ کورونا کے یہ سنکرمن کو توڑ دیے دو سبہ دو دو پر دو شام اور تیز توفان اٹھ رہا ہے نا کسی کے تو تین تین سبہ دو پر شام کھالی پیٹ لے لی یہ تو پانچ بوند رانک میں ڈالنے ہوتے ہیں سبہ یہ جا ہے اندر سے جا کلین کرتا ہے پورے ریسپریٹری ٹریک کو انو تیل کو اب یہ تو اس طرح کی سیمٹمز کو باقی لنگ ریسپریٹری کو پورے نروس سسٹم کو پوری ایمیونیٹی کو بوشٹ کرنے کے لئے سواساری تو ریسپریٹری کو اور یہ پوری بوڑی کی ایمیونیٹی کو بوشٹ کر کے اور کورونا سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں یہ گولی تب ہی کھانی ہے جب کورونا ہو جائے یا یہ گولی نہیں بھی ہے کورونا تو بھی ہم کھا سکتے ہیں نہیں بھی ہے کورونا اور تب کھا لیں گے تو اس سے ہمارے لنگ کی ہمارے پوری بوڑی کی ایمیونیٹی اتنی جبردست بڑھ جائے گی کہ پہلی بات تو کورونا ٹیک کرے گا تو آپ اپنے آپ کو پروٹیک کر پائیں گے اور کسی کارن سے کسی بھی کارن سے کوئی سنکرمیت بھی ہو گیا تو اس سے باہر نکل پائیں گے اسی بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں یہ صحیح ہے کہ دنیا میں کسی بھی ویکسین کے لیے امریکہ اور یورپ کی کریڈیبلیٹی زیادہ ہے وہاں کی کمپنیاں جس طرح کا محول بناتی ہیں ان کی جس طرح کے رپوٹیشن ہے اس سے سب کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ آثینٹک ہیں ہماری چکستہ پدھتی پر آئیرویت پر لوگوں کا ایسا وشفاث نہیں ہے اس لیے ہمارے ہاں بھی زیادہ تعلق امریکہ اور یورپ کی کمپنیوں کو فالو کرتے ہیں چوٹ لگتی تھی تو نیم کا لیپ بدن میں درد تو دودھ کے ساتھ حلدی سردی خاصی ہو تو کالی مچ اور تلسی کا کڑھا نیم، حلدی، تلسی، کالی مچ، ادرک ان سب کے عوشدے گھن تو گھر گھر میں ہزاروں سال سے جانے جاتے ہیں نانی دادی یہی سکھاتی تھی لیکن تب دنیا میں سپیروں کا دیش کہتی تھی اور آج دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں نیم اور حلدی کا پیٹنٹ کرانے کے لیے زور لگا جا رہا ہے اس لئے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے پارپرک دواؤں پر عوشدیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اس جان پر یقین کرنا چاہیے اور چونکہ یہ نہیں ہوتا اسے جب سوامی رامدہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی دواغ سے ایمینٹی بوسٹ ہوتی ہے کرونا کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں تو لوگوں نے سوال اٹھائے جو آئیش منترالے اس لئے بنایا گیا تھا کہ وہ آئیرہوت کو پڑھاوا دے اس نے بھی سیدھے سیدھے ویروت کر دیا حالانکہ بعد میں دلتی صدھاری آئیش منترالے نے مانا کہ سوامی رامدہ نے کوویڈ منیجمنٹ کے دیشاہ میں اچھا کام کیا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی رامدہ نے یہ دواغ بنا کے یہ راستہ نکال کر کوئی گناہ نہیں کیا کسی کو لوٹا نہیں اپنے دیش کے لوگ کے لیے اپنی پتتی سے کرونا سے بچنے کا راستہ ڈھونڈا ریسرچ کی ایک کوشش کی یہ دواغ کتنی کارگر ہوگی سمیں بتائے گا لیکن اس کو لے کر رامدہ پر سوال کھڑے کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رامدہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یوگ سے اور ہمارے ہاں کے پارمپرک تلسی گلوے ادرک جیسی چیزوں سے جو اشتیاں بنتی ہیں ان سے ایمینٹی بڑھتی ہے اور اس سے کرونا کنٹرول ہوتا ہے میں تمہاتا ہوں کہ انتطہ ہے آئیویر اور یوگ اس دیش کو نیروگی بنائیں گے